اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدیت اور ایک مرتبہ پھر آپ کو میں شان رات کی مبارک بات دیتا ہوں اور عید کی مبارک بات چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف آج رمضان المبارک کے سجلے کا یہ آخری پروگرام ہے لیکن عالم اور عالم انشاءاللہ اے آر وائے ڈیجیٹل نیٹورک پر جاری رہے گا اور یہ ہفتے میں انشاءاللہ پانچ دن آپ دیکھ سکیں گے اور ایک دن یہ سائمل کاسٹ ہوگا کیو ٹی وی پر بھی اور اے آر وائے نیوز پر بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کیو ٹی وی پر بھی پروگرامز دیکھ سکیں گے اور اے آر وائے نیوز پر بھی میرے ساتھ آپ رہیں گے اسلام علیکم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پہلے میں انٹروڈیکشن کرا دیتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ کال لینے کے بعد علماء کی طرف چلتے ہیں دونوں کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے آپ مسلسل ان کو ہمارے ساتھ پروگرامز میں دیکھتے رہیں ہمارے بہتی قابل احترام ہیں بہتی پیارے ہیں اور ماشاءاللہ جب بھی گزارش کی جب بھی درخواست کی جب بھی استعداہ کی آپ ہمیشہ تشریف لائے شرف قبولیت بخشا ہماری درخواستوں کو آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حالانکہ آج لیلت الجائزہ ہے اور یہ علماء اکرام آج کے دن بھی دروس میں اور ظاہرے کے یہ جو پند و نسائیں ہیں ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا یہ جاری رہتا ہے اور آج کی شب بھی خصوصی اجتماعات ہوتے ہیں مساجد میں جہاں پر کیونکہ آج شب انام بھی ہے آج اجرت ملتی ہے مزدور کو آج انام دیا جاتا ہے تو یہ اس اجرت کو واضح کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے کہ آج آپ کو کیا انام ملنے والے لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں میں بہت شکریہ دکھتا ہوں علامہ لیاقت حسین عزہری صاحب اسلام علیکم ملاجی گرامی بخیر اور مفتی عبد الحمید ربانی صاحب اسلام علیکم آپ دونوں شخصیات کا میں بہت شکریہ دکھتا ہوں آپ کو پوری رمضان کی ٹرانسمیشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت خوبصورت انداز کے اندر آپ نے فقی مسائل کو مسائل اشارہ کو معاشرتی سماجی مسائل کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دیئے نت کی طاقت دیئے اس پر لوگوں تک پہنچایا ہے اور ہم کیو ٹی وی پر بھی کرتے رہے ہیں لیکن باہرل آپ کے ساتھ پورام کرنے کے علاق مزہ ہوتا ہے وہاں بھی سالہ سال سے کر رہے ہیں اور وہاں بہت سارے پورام پندر پورام کیے نمازان کے لیکن آپ کے ساتھ ایک دو پورام کیے لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ یادگار رہے ہیں میرے لئے بھی بہت عزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا آپ کی گفتگو سننا میں نے سیکھا ہے آپ سے تو آپ شخصیات کا میرے ساتھ ہونا آپ سمجھ دیجئے کہ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا خصوصی کرم ہے کہ علماء کرام کی سرپرستی اور ان کا علم میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے کیونکہ جب تک آپ نہیں ہیں تو میں تو بالکل فارغ ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام علیکم جی اقیلہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک اور اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ میں آپ کو دلی مبارک بات پیش کرنے بڑی مہربانی اور یہ ہے کہ آپ کی جو ایک آواز سے جو تسکیم ملتی ہے میں کہتی ہوں کہ وہ ایک اچھی خاصے لوگوں کو جو ہے نا دلی روح کو بس جنجوڑ کر رکھ دیتی ہے تو اللہ آپ کی زبان میں یہی تحصیل رکھے آمین سبح آمین سوال کیا کیجئے گا میری بھائی سوال یہ تھا بھائی میرا کہ ہم حیدرباد میں جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں ایک ایک دو دو قدم پر مساجد ہیں کیونکہ اتنی دور پر مساجد نہیں ہیں کہ ہم جو ہے آوازیں جب مسجد میں احضان ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں احضان کا ایک لفظ سمجھنے نہیں آتا آجھا ٹھیک ہے کیونکہ ایسا اور باقاعدہ یہاں پر مقابلہ بازی طریقے سے ہوتی ہے کہ اس مسجد کی آواز جو ہے وہ تیز ہو رہی ہیں تو میں اپنا لڈسٹی کا اور زیادہ تیز کروں گا اور اس کو گھما گھما کے اس قدر تیز کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے جب احضان آئے تو اسے سنیں اور اس سے الفاظوں کو دھرائیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب لفظی کا مجمع نہیں آرے تو ہم ان الفاظوں کو کچھ طریقے سے دھرائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سوال کیا ہے در ہمارات بنا دی گئی ہیں مساجد بنا دی گئی ہیں تین تین منزلہ سب ایک بھی نہیں ہوتی ایک سب وہ مشکل بنتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جس جگہ میں رہتی ہوں اس کے اطراف میں چار مساجد ہیں تو مجھے ایک لفظ مسجد میں سے کسی مسجد سے مجھے آزان کی آواز سمجھ میں نہیں آتی اچھا مجھے اہل سنت کی ہیں یہ جو مساجد ہیں تو یہ آپ جو فرماری ہے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی کیا لاؤڈ سپیکر تیز ہیں یا معزن اچھی طرح سے آزان نہیں دیتا مساجد میں آواز لاؤڈ سپیکر بھی تیز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مساجد بہت قریب قریب ہیں میرے گھر کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں بیچ میں رہ رہی ہوں تو چار مساجد میرے بیچ میں رہ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے مسجد آپ تو بہت اچھا رہ رہی ہیں کہ چار مساجد کے درمیان رہ رہی ہیں اس کو آپ میری بہن عقیلہ اس کو آپ پوزیٹیف بھی تو لیں تھوڑا سا آپ چار مساجد کے درمیان رہ رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ لکھ تو کچھ شکر بھی عدا کریں اس کے بعد پھر فکر بھی کرتے ہیں پہلے شکر اور اس کے بعد فکر ٹھیک ہے نا اب ہم اس کا جواب لیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر تقیر رسول صاحب انہوں نے کہا کہ میں چار مساجد کی درمیان رہتی ہوں تو اس کا اپنے بہت خوبصورت ہے اس میں تو کوئی دو لفظ بولنے کی ضرورتی نہیں ہے جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے اور دو دو تین دن منزلہ مساجد بنا لیتے ہیں تو یہ تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کو آباد نہیں کرتے ہیں نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں ہم اپنے شہر کو لے لیں کہ ہمارا شہر کراچی پونے دو کروڑ آبادی سے بھی زیادہ کا ہے تو اس حساب سے تمہیں کہتا ہوں کہ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو مساجد کم ہے اب لوگ آتے نہیں ہیں مساجد میں وہ اپنے قدموں کو اٹھا کر نماز بجمات کے لیے نہیں آتے تو یہ تو ہماری سستی اور غفلت ہے اگر مثال کو طور پر آپ دیکھیں کہ جمعہ المبارک کے دن یا عید کا سماوہ تکل عید کی نماز دیکھئے گا ساری منزلیں بھر جائیں گی تو وہ کوئی انڈیا سے یا اسرائیل سے تو نہیں امپورٹ کی ہوں گے محلے کے ہوں گے نا سارے کے سارے تو وہ محلے کے آئے ہیں تو مسجد بھر گی جگہ نہیں اور روڈ پر صفحے بچھے ہوں گی اچھا اب وہ نہیں آتے ہیں تو ان کا یہ شکواہ کہ ایک صفح نہیں ہوتی تو یہ تو بلکہ اپنے گھر والوں کو اپنے شہر کو اپنے محلے مردوں کو کہیں کہ وہ بنماز بجماعت کے لیے جائے کریں جہاں تک رہی ازان کی آواز تو ازان اسلام کے شاعر میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ازان کا جواب دینا چاہیے چونکہ میرا خیال ہے ایک اندازہ ہے آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کنجسٹڈ ایریا ہوگا اس کی وجہ سے شاید ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز زیادہ جاری ہے تو بارحل ازان کی جہاں جہاں آواز جاتی ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اپنے ربائی سے رحمت سمجھیں بلکہ چیئے مفتی صاحب جزاکم اللہ علماء صاحب نے ماشاءاللہ کافی اچھی مثال بھی دی اور اس کی وضاحت بھی فرمائی اس سلسلے میں مزید کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ میں بہن سے کچھ اس طرح کی بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے تسلی کا سما بن جائے اور وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ شاید انہوں نے ہماری بات کو توجہ نہیں دی علماء ہیں اس وجہ سے مسجد والوں کی حق میں بات کی ہے بات اتنی تھی ہے کہ مساجد کا کسرت سے ہونا اور ان کو عباد کرنا یہ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اتنی مساجد نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور ہونی چاہیے مزید اللہ تعالیٰ بنائے اور یہ وہ جگہ ہیں جو جنت میں آئیں گی اور ہمارے سجدوں کی گواہیں دے گی اور ان مساجد میں بیچ میں ہونا گھر یہ باعث فخر اور باعث برکت اور باعث رحمت ہے اس پر ہماری بہن کو اور ہمارے بھائیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس پڑوس نصیب فرمایا ہے فخر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پر تنگ دل ہوں البتہ ایک بات ضرور ہے وہ یہ کہ لورڈ سپیکر کا صحیح استعمال یہ افرات و تفرید ہے اور یہ بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہو گیا ہے ہمارے مساجد والوں کو ہمارے اہمہ علماء حضرات کو چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کریں اذان کے اندر بھی ہماری جو حروف کرات اور تجوید کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے بقیدہ تعلیم کرائی جائے کہ اس انداز میں اذان ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بس جو آدمی آ گیا اذان کے الفاظ رٹ لیے تو چلو بھئی آپ بھی پڑھ دو بقیدہ جب کرات اور تجوید کا لحاظ کر کے ہم اذان دیں گے وہ ہمارے سامین کے کانوں کو محضوظ کریں گے اور ان کی طرف دل کھچے گا یہ مساجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے اور اس پیکر کی آواز کو ایسا خوبصورت بنانا کہ آواز دور تک جائے لیکن اس طرح نہ ہو کہ کوئی الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس طرح ایک مسئلہ شریعت میں اور پہلو ہے کہ اذان سننے والوں کے لیے شریح حکم یہ ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دیں یہ ہماری بہن کا مسئلہ اصل میں بنیادی در پڑھ دا یہ تھا کہ بھئی ہمیں تو الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور کس کس کا جواب دیں گے اور کس کس کا بھی دیں گے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کے گھر کے قریب جو ان کے محلے کی مسجد شمار ہوتی ہے ویسے تو ساری ہوں گی عرض گرد میں لیکن ان کے جو قریب ہیں جو ان کے گھر کے افراد جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو صرف اس کی وہ مقلف ہیں آزان کے جواب دینے کی تمام مساجد کے الفاظ کے جواب دینے کی اور یہ جواب خواتین کو بھی دینا چاہیے خواتین دونوں کو دینے موسیقی